اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان سورہ رحمان مکی ہے اٹھتر آیات اور تین رکو ہے اس سورت کے تین حصے ہیں اور تین رکو ہے پہلے رکو میں حق تعالیٰ کی وحدالیت پر عدلہ کا بیان ہے دوسرے رکو میں منکر کے لئے تخویف ہے اور تیسرے رکو میں مطیع اور معاہد کے لئے تبشیر ہے سورت بنیادی طور پر رب العزت کی نعم کے بیان میں ہے خدا تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان میں اور جنہ و انس کو تنبیح ہے کہ تم شکرانہ بجا لاؤ سابقہ سورت کے اخیر میں بہت بڑی تنظیر تھی اور وعید شدید تھی اس سورت کی ابتداء میں حق تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے عدلہ ہے کیونکہ منکر کو کئی طریقے سے منوائے جاتا ہے سورت نزول میں ستانوے ہیں اور ترتیبی موجودہ میں پچپنوی سورت ہیں حدیث میں ہے کہ سور رحمان میں رب العزت نے بندوں کے ساتھ دل لگی فرمائے اور بعض روایات میں اس سورت کو عروس القرآن کہا ہے قرآن کریم کی دلحل اکتیس مقامات پر جن اور انس کو خطاب کر کے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری پر ان کو تبیئے فَبِيَيَّ أَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَا سورت میں چار دعوے ہیں اور ہر دعوے کے دلائے ہیں الرحمن اللہ بہت زیادہ محربان قمر میں اور اس سے پہلے نجم میں اور اس سے پہلے تور میں اور زاریات میں اور قاف میں جس اندار سے بیان عذاب کا ہوا خوف قیدہ ہوا کہ شاید قحر جبر زیادہ ہے فرمائے نہیں الرحمن محربان زیادہ ہے علم القرآن جس نے قرآن کریم تعلیم فرمایا ہے خلق الانسان پیدا فرمائے انسان کو علمہ البیان اور اس کو بولنا سکھایا ہے اظہار محفظ جمیر سکھایا ہے الرحمن الرحمن اللہ تعالیٰ کی محربانی کا ظہور کس طرح ہے اللہ تعالیٰ کی محربانی لگتا ہے یہ پیار اور تعلق کی پہلی علامہ ہے جب ناراض ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے پاس کلام کرنے کا آنحل نہیں تمہنیتا چنانچہ بعض لوگوں سے جب رب العزت ناراضگی کرتے ہیں تو فرماتے ہیں لَا يُقَلِّمُهُمْ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا وَلَا يَنْزُرُ إِلَيْهِمْ نظر الرحمت سے نہیں دیکھے گا وَلَا يُذَكِّهِمْ اللہ ان کا تذکیہ نہیں کرے گا جیسے مُسْبِلُ الْعِذَانِ جیسے مَنَّا جیسے مُنفِقُ السِّلْعَا بِلْيَمِنِ الْكَذِبِ صحیح مسلم میں موجود ہے بیو میں الرحمان اللہ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان وہ غالب ہے وَسْيَتْ رَحْمَتِ كُلَّ شَيْهِ اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَان اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کی مناسبت سے تو لفظ اللہ ہے اور بندوں کے ساتھ احسان اور امتنان کے ادبار سے رحمان حدیث میں ہیں صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جزا کے بعد تو آپ عالی مقام میں چلے جائیں گے انبیاء کے مقامات ہم تو اس درجے کے نہیں ہم کیسے ملیں گے آپ نے فرمایا واہ بادشاہ رعایہ سے ملنے کے لیے نیچے اتراتا ہے جیسے ایک رحیم اور کریم بادشاہ کو اپنے رعایہ سے ملنے کو کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور خصوصی احسان کو ظاہر فرمائے فرمائے ہیں اور یہ جلوہ ہے رحمانیت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم لغز اللہ کے ساتھ یہ صفت رحمان اللہ تعالیٰ کی محربانیت بے حساب ہے یہ سب محربانیت ہے خلق الانسان جس نے پیدا کیا انسان کو انسان کی شکل صورت انسان کی قدر و قیبت انسان کے مقام اور منزلت اس کے جسم کی سا اپنے علاوہ اور کے سامنے نہ جھکنے کی تاقید اور علمہ البیار اور اس کو بیار سکھا دیا بیان بھی انسانیت کا خاصہ ہے کوئی پرندہ ایک آت بول سیکھ لیتا ہے لوگ اس کو اپنے گھر میں رکھ لے دیں قسم قسم اعزاز و اکرام کر دیں لیکن یہ انسان مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاند شان دیئے کہ یہ حیوان ناطق ہے اب دیکھو منطقیوں نے انسان کو جب گویا کرنا چاہا تو پہلے تو حیوان بنا دیا پھر کہا کہ یہ ناطق ہے بول سکتا ہے حیوان مرہ مانجھے اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیا کمال ہے فرمائے نہیں عالم البیان یہ ذل بیان ہے ایک شخص ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں وہ بیان شروع کرتا ہے سب جمع رہتے ہیں ایک آدمی کے بیان پر لوگ جانے چڑھ دیتے ہیں بیان میں کیا تاثیر ہے کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے جلوے کہ قرآن سکھایا یہ نعمت سب سے زیادہ ہے کیونکہ اگر قرآن دنیا میں نہ ہوتا تو انسان ہیوان کی طرح رہتا ہے قرآن کو اگر خاص رکھے تو وہ کتاب جو رسول اکرم پر نازل ہوا اور اگر عام رکھے تو وہ پرتو اور خیضان جو وہی سے ہوا ہے اللہ بہت مہربان ہے مہربان کا ایک جلوہ قرآن کا سکھانا تو قرآن کریم سیکھ نے آپ بیٹھے ہوئے اس کی منزلت قرآن سے پوچھو خلق الانسان قرآن کیا کام کرتا ہے لوگ کو انسان بناتا ہے بڑت قادمی بہترز از دواب دواب از تبہ گرنگوئی سواب